بسم اللہ الرحمن الرحیم مشترکہ مجلی سے عمل کے تمام ذمہ داران آج کے صدر جلسہ مولا رحیم الدین انساری صاحب جناب جانب میں آپ تمام ماں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں کہ آج کے خواتین کے اتجازی جلسے میں آپ نے شرکت کی اور مشترکہ مجلی سے عمل کے تحت اب تک شہر حدر آباد میں دارو سلام میں اتجازی جلسہ ہوا اس کے بعد ازلا میں محبوب نگر میں سی ڈبل اے ان پی آر ان آر سی کے خلاف اتجازی جلسہ ہوا پھر نظام آباد کی سرزمین پر اتجازی جلسہ ہوا سنگار ڈی میں ہوا اور پھر ترنگا ریلی کا مشترکہ مجلی سے عمل کے تحت انہیں قاد عمل ملایا گیا اس میں الحمدللہ آپ تمام نے بلا لحاظ مضور ملت اس میں شرکت کر کے اس کو کامیات کیا پھر مجلسہ پھر مجلسہ ہوا پچیز جنوری کی رات کو ایک احتجازی مشاہرے کا انہخات کیا گیا جشن یوم جمہوریہ کے انوان بھی رکھا گیا اور آج خواتین کا ایک جلسہ دارالوم میں مولانا رحمد انساری صاحب کی زیر سدارت اس کو رکھا گیا ہے پچیز جنوری کے جلسے میں ہم کو پولیس سے اجازت ملی اچانک پولیس نے اس اجازت نامے کو منسوخ کیا اور ہم سے کہا کہ آپ خلوت میں کریے ہم نے کہا ٹھیک ہے خلوت میں کرتے ہیں پھر کوئی افراد کورٹ کو گئے کورٹ میں مندلی سے اتحاد المسلمین کو بھی پارٹی بنایا گیا مشترے کا مندلی سے عمل کو بھی پارٹی بنایا گیا مگر حیرت انگیز طور پر ہم کو نوٹس نہیں کلی اور ہماری غیر موجودگی میں کورٹ نے فیصلہ دیا کہ چھ بجے سے سوانو بجے تک ہم اس یوم جمہوریہ اور احتجاجی مشاعرے کو مناخت کرنے کی اجازت دیتے ہیں پھر اسی دن اپیل کی گئی الحمدللہ اس میں بھی آپ تمام نصفت کی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہماری کوشش یہی ہے کہ احتجاجی پروگرام ہو اور ہوگا انشاءاللہ مستقبل میں اور پورے طریقے سے ہوگا اور ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ شہر کی امن کو برخرار رکھا جائے ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ شہر کا امن خراب ہو اور مختلف طاقتیں یہ کوشش کر رہی ہیں تو اسی لیے میری آپ سے گزارش رہے کہ احتجاج کرئے یہ مشترکہ منلیس عمل کا پروگرام یہ ہے اور مشترکہ منلیس عمل کے پروگرام میں آپ کو شرکت کی ہم دعوت بھی دیتے ہیں گزارش بھی کرتے ہیں کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ احتجاج جو ہو رہا ہے یہ ایک لمبی لڑائی کے لیے آپ کو تیار رہنا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن دو دن ہم کر کے گھریں بیٹ جائیں گے تو اسی لیے یہ ہماری لائے ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ایک لمبی لڑائی ہے اور یاد رکھئے کہ آپ جن طاحتوں سے مقابلہ کر رہے ہیں وہ عام خسم کے سیاستدان نہیں ہیں ان کی زندگی ان کی بچپنے سے لے کر اس عمر تک رسس کے ذہنیت میں ہندو دوا کی تہذید میں وہ ڈھوک کر نکلیں ہیں تو آپ کا ایسی داختوں سے مقابلہ کرنا ہے اور یہ احتجاج ہوگا اور برم طریقے سے مشترکہ منلیس عمل کے تمام ذمہ داران اس احتجاج کو جاری اور ساری رکھیں گے دوسری ہم بات یہ ہے کہ میں خود سپریم کورٹ میں اس سی ڈبل اے اور این آر سی کے خلاف ہم نے سپریم کورٹ میں کیس ڈالا ہے پہلی بیشی ہوئی سپریم کورٹ نے پانچ ہفتے کا وقت دیا ہے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک نہیں بلکہ کئی تنظیموں نے جمع تظلمہ کے دونوں مرنرشد بدنی اور محمود بدنی جماعت اسلامی اور اسے مختلف تنظیمیں ہیں جنہوں نے سی ڈبل اے این پی آر اینار سے خلاف سپریم کورٹ میں کیس ڈالا ہے اور سپریم کورٹ میں میرے وکیل محترم جناب نظام پاشا صاحب تو یہ مشترکہ منلیس عمل کے تحت یہ اب تک کی کاروائی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہم آگے جائیں گے مشترکہ منلیس عمل کے پروگرام چاہے وہ تیرنگا ریلی ہو یا پھر یہ یوم جمہوریہ تھا دونوں میں کورٹ کو جائے تھے اور ہم اجازت لیتے ہیں تو کورٹ کو جاتے ہیں تو خرق ٹھیک ہے یہ آنکھ مچولی کا کھیل ہم برسوں سے دیکھ رہے ہیں مگر ہم کو اس بات کو ذہن نشین کرنا ہے یہ ایک لمبی جدوجہت ایک لمبی لڑائی کے لیے آپ کو تیار رہنا ہے اور ہم مشترکہ منلیس عمل کے فلیٹ فارم کے تحت اپنے اس احتجاجی پروگرام کو آگے لے کر جائیں گے ایک اہم بات جو میں آپ تمام عزتدار ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں اس احتجاج میں جو پچھلے پچاس دن سے زائد سے چل رہا ہے یقیناً خابر مبارک بات ہیں ان تمام ملک کے ذمہ داران جو اس احتجاج میں حصہ لے رہے ہیں اس احتجاج کو آگے بڑھا رہے ہیں ملک کی مختلف ریاست میں راستوں میں شہروں میں یہ احتجاج ہو رہا ہے ہم تمام ان احتجاج کرنے والوں کے ساتھ ہیں اور خاص طور سے جامعہ ملیہ کے طلبہ اور طالبات اور علیگر مسلم انیونسٹی کے طلبہ اور طالبات کے ساتھ ہم تمام ان کے ساتھ کھڑے ہیں اس احتجاج میں اس تاریخ احتجاج میں جامعہ ملیہ کے علیگر مسلم انیونسٹی کے طلبہ اور طالبات نے اپنا ایک تاریخی رول ادا کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ جب مورخ نئے بھارت کی تاریخ لکھے گا تو اس نئے بھارت کی تاریخ میں لکھے گا کہ ایک حکومت جس کے وزیر آزم موڈی تھے طاقت اور غرور میں ڈوب کر انہوں نے سمیدھان اور آئین کی تجیہ اڑانی کوشش کی تو اسی آئین کو بچانے کے لیے جامعہ ملیہ اور اگر مسلم انیونسٹی کے نوجوان آگے بڑھے اور انہوں نے اس احتجاج کا آغاز کیا اور ہم ہرگز نہیں بھول سکتے کہ اس احتجاج میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے مناج الدین کو ڈلی کی پولیس نے مارا جس کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ زائر ہو گئی ہم ہرگز اس بات کو بھول نہیں سکتے کہ جامعہ ملیہ میں بچیوں کے ہسٹل میں گھس کر ان سے بدتمیزی کی گئی ان کو مارا اور پیٹا گیا ہم ہرگز اس بات کو بھول نہیں سکتے کہ علیگر مسلم انیونسٹی میں گھس کر ایک بچے پر ٹیئر گیاز گیرا جس سے اس کا ہاتھ سے اس کو محلوم ہونا پڑا ہم ہرگز اس بات کو نہیں بھولیں گے کہ بیس دسمبر کو اتر پردیش جو احتجاج ہوا اس کے چوبیس گھنٹے کے بعد جب اتر پردیش کے موجودہ وزیری آلہ نے کہا کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا تو اتر پردیش کی پولیس نے چوبیس مسلمانوں کو گولی مار کر ان کو ہلاک کر دیا ہم ہرگز اس بات کو نہیں بھولیں گے کہ ان پچیس مرنے والوں میں تمام کے تمام زیادہ تر نوجوان تھے جو ایک ایسا بھی نوجوان ہمارا بیٹا تھا ایک ایسا بھی شوہر تھا جو اپنے سات مہینے کے بچے کے لئے دودھ لانے کے لئے نکلا تو اس کے بائیں آنکھ میں گولی مار کر اس کی جان لے لی گئی ہم ہرگز اس بات کو نہیں بھولیں گے کہ فیروز آباد کی سرزمین پر ہمارے بچوں کو گولیاں ماری گئی جن میں سے جب ان کو اسپتال لے کر گئے تھے تو وہاں پر فیروز آباد کی پولیس نے اسپتال میں گھس کر ڈاکٹروں کو در آیا کہ ان کا علاج مت کرو اور مجبوری کے حالت میں اس خاندان کے لوگوں نے زخمی حالت میں پچاس کلومیٹر دور آگرہ کو لے کر گئے وہاں پر بھی دباؤ ڈالا گیا ان کا علاج نہیں کھونے دیا تو انہوں نے دیر دو سو کلومیٹر دور ڈلی میں لاکر جب اس بچے کا علاج کر آیا کسی اسپتال میں تو چند گھنٹے کے بعد اس بچے کی موت ہوئی ہم ہرگز اس بات کو نہیں بولنے والے ہیں بلکہ مجھے یقین ہے کہ ان تمام ظلم کا جواب جمہوری طریقے سے بھارت کی عوام بی جی پی اور آر ایس سس کو جواب دے گی اور ہم نہ بھولیں گے نہ اس کو بھولائیں گے اور جن ہمارے نوجوانوں نے اس اتجاج میں اپنی قربانیاں دی ہیں مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ اور ہم اس کو رائے نہ جانے نہیں دیں گے بلکہ ان کی قربانیاں ان کے عیسار ہم کو ایک خونسلہ بخشتا ہے اور اس بات کا ہم کو پیغام بھی دیتا ہے کہ یہ لڑائی ملک کو بچانی کی لڑائی ہے یہ لڑائی ہندوستانی کے آئین کو بچانی کی لڑائی ہے یہ لڑائی ہمارے معصوم بچے اور بچیوں کے مستقبل کو بچانی کی لڑائی ہے یہ لڑائی بھارت کی تہذیب اور تمدن کو بچانی کی لڑائی ہے اور اگر ہم کو اس رہ میں اور بھی خوروائیں دینا پڑا تو ہم انشاءاللہ تعالی دینے تیار ہیں اور میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں حکومت سے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتر پردیش میں ہم پر گولیاں برسا کر ہمارے ہنسلے پست ہو جائیں گے ہرگز نہیں ہوں گے یقینا ہماری بیٹیاں بیوہ ہو چکی ہیں ہماری ماں کی گوت آپ نے اجار دی ہے مگر یاد رکھو انشاءاللہ تعالی آج تم اختدار کی کرسیوں پر بیٹے ہو کل تمہارا سیاسی دفتر ویران ہوگا اور اس میں اللہ اس پر کھنڈر بنا کر دنیا کے سامنے نسال بنائے گا کہ جو معصوموں پر ظلم کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کو نہ صرف اختدار سے محروم کرے گا بلکہ صفح ہستی سے ان کا نام و نشان بھی انشاءاللہ تعالی ہم جمہوری طریقے سے ان کا شکست دیں گے یہ اہم باتیں تھیں جو میں آپ پر پہنچانا چاہتا ہوں اور ہم ہرگز اس بات کو بھی نہیں بھولیں گے ایک ایسے ایک مرکزی وزیر نے ایک الیکشن کی میٹنگ میں کہا کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو سالو اور ان کے بیان کے بعد چوبیس گھنٹے کے اندر یا چند چند ارتالیس گھنٹے کے اندر جامع میلیاں میں وہاں کے نوجوان طلبہ اور طالبات جو کانڈی تیس جنوری کو کانڈی جی کو مارا گیا تھا ستیہ گراہ کے طور پر ایک ریلی نکال رہے تھے تو ایک شخص جس کو ہم کو دیشتگرد کہنا میڈیا کے لوگ نے کہا کہ وہ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی فلان تھا حقیقت میں یہ ہے کہ وہ ٹروریسٹ ہے جس کے ہاتھ میں بندوق تھی اس نے بندوق اٹھائی اور جب اس کے ہاتھ میں شاداب نے جو جمہو کا ایک نوجوان بڑکا ہے اس نے اس کے ہاتھ میں تفنچے کو دیکھا ریوالور کو دیکھا تو اس شاداب نے اس کو اس کے سامنے آگے بڑھنا شروع کیا تو یہ ناتورام گھوٹسے کی ناجائز اولاد جس کا نام رام بھکت ہے وہ پیچھے ہٹتا گیا اور امبیڑکر اور کاندھی سے محبت کرنے والے جو اس ملک کی عین سے محبت کرتے ہیں بھارت سے محبت کرنے والے آگے بڑھتا گیا شاداب شاداب یقیناً کسی ماں کا ایک بہت دور بیٹا ہے اللہ اس کو سلامت رکھے مگر جب شاداب آگے بڑھ رہا تھا تو شاداب صرف اپنی ماں کے بیٹے کا رول ادا نہیں کر رہا تھا بلکہ شاداب اس بھارت کے ایک سو کور جنتہ جو اس سے سنبیدان پر بروسہ رکھتی ہے جو گاندھی امبیڑکر کو مانتی ہے جو اس ملک کی آج سی دولے ان پی آر اینار سی کروائی کو اپنے مستقبل کروائی مانتی ہے شاداب وہ ہنسلے اور عظم کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا اور رام بھک پیچھے جا رہا تھا یہ بھوگ آگے بڑھ رہے تھے آخر میں یہ خوف کے عالم میں اس رام بھک نے اس ٹرریس نے خوف میں آ کر کہ کہیں مجھے اور کچھ ہونا جائے اس نے ایک گولی چلائی اور وہ گولی اللہ نے شاداب کو ایک نئی جان دی اور دنیا کو بچا دیا کہ یہ مارنے والوں سے بڑا بچانے والا ہے اور اللہ نے شاداب کو بچا کر خدرت ہم کو پیغام دے رہی ہے کہ یقیناً اس رائی میں ہماری جان کو لینے کے لئے لوگ آگے بڑھیں گے مگر یاد رکھئے میری زدہ اور ماں اور بہنوں اس شاداب کی ماں کو میں سلام کرتا ہوں جس نے اس پہ بہدر بنایا اور آج آپ دیکھتے ہیں اس رائی میں شاداب کو اس کے ہاتھ پر گولی لگی اور ماشاءاللہ دلی پولیس کے بارے میں جتنا کہا جائے کم ہے کہ جس بچے کو ہاتھ پہ گولی لگی اس کو بیریکیٹ ہٹا کر اسپتال جانے کی جازت نہیں دیتے بلکہ دلی کی پولیس کہتی ہے کہ شاداب تم پانچ فیٹ اونچے بیریکیٹ پر چڑھ کر نیچو تو آپ پتائیے یہ کونسا ان کا یہ انسانیت ہے خیر بہرحال گولی چلانے کے بعد دلی پولیس ایسا آئی کہ جیسا کوئی سسرے اپنے دامات کو بغرگیر کرتا ہے جب شادی ہو کے آتا ہے تو یہ دلی پولیس نے سسرے کا روضہ کیا اور اس آتنگوالی وہ پکڑ کر لے کر گیا اور وہ کہہ رہا تھا کہ جس کسی وہ بھارت میں رہنا ہے فلا نعرہ لگانا پڑے گا اور جب گولی چلا رہا تھا تو وہ رام بھد جس کا نام ہے ٹروریسٹ وہ اس کو پر لائیو کلکاس کر رہا میں اس کو بھی گولی مار میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں کہ پیارے گولی مارنا ہے مارو میں مرنے کے لیے تیار ہوں میں زندہ رہنے کے لیے تیار ہوں اس لیے کہ میری زندگی کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا میری زندگی کی حیات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے ہر ایک کو مرنا ہے اس دنیا تو جانا ہے کوئی زندہ نہیں رہنے والا ہے جو دنیا میں آیا وہ جائے گا ایک دل مگر کس طریقے سے جائے گا وہ بڑی ایک ایک چیز دیکھنے کی رہے گی تو خیر یہ ان لوگوں کی کوشش ہے پھر اس کے بعد منسٹر نے کہا فائنانس کے منسٹر ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیش کے قطاروں کو گولی مارو تو ہم دیکھتے ہیں کہ گل شاہین بعد میں بھی ایک دشت گر جلا گیا وہاں پر ہوا میں تین راؤن فائر پی اور کہا کہ یہ دیش ہندوں کا ہے یہ دیش ہندوں کا ہے میں اس کررس سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ پیارے یہ دیش نہ ہندوں کا ہے نہ مسلمانوں کا ہے نہ عیسائیوں کا ہے یہ دیش کسی مذہب کا نہیں ہے یہ دیش تمام مذہب کے ماننے والوں کا ہے یہ دیش ان لوگوں کا بھی ہے جو کسی مذہب کو نہیں مانتے یہ دیش ہندو دوا کی تیزید سے اس ملک کو بچانا ہے یہ سی ڈبل اے ان پی آر ان آر سی کی لڑائی اس ملک کو ہندو دوا کے اس تیزید میں اس کو دبا دینا چاہتے ہیں اس ملک ہم کو بچانا ہے ہندو دوا کی تیزید ہندو دوا کی ایڈیالوجی سے اس کو بچانا ہے اور میں آپ کے سامنے عزت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہٹلر کی جرمنی میں اسی طرح واقعات ہوئے تھے اس کے بعد آپ تاریخ نے دیکھا کہ کس تاریخے سے پچاس لاکھ سے زائد یہودیوں کو ختل عام ہوا ان گیش کے چمبر میں ڈالا گیا کیسے شروعات ہوئی تھی انہی تخاریز سے شروعات ہوئی ہٹلر کی زمانے میں یہی نالے لگتے تھے یہودیوں کے خلاف کہ ان کی حیرت لے لو ان کو اس طرح سے کرو تو آج یہ ملک کی مباقعات مجھے ہٹلر کے اس جرمنی کی یاد دلاتی ہیں مجھے روانڈا میں جو وہاں پر ختل عام ہوا اس کی تاریخ مجھے یاد دلاتی ہیں اور حد تو یہ ہو گئی کہ حیدر آباد سے ایک سو پچیس کلو میٹر دور بیدر کے مقام پر ایک شاہین سکول میں معصوم بچے چھٹی اور ساتھنی جماعت کے ایک ڈراما کرتے ہیں سی ڈبل اے کے اوپر اور اس ڈرامے میں وہ کیا کرتے ہیں کہ نریندر موڈی کو ایسا کرنا چاہیے اس کے اوپر بی جے پی کے لوگ ابجیکشن لیتی ہیں اس پی کے پاس جا کر کمپلین کرتے ہیں اور اسکول کے اوپر کیس بک ہوتا ہے اور سیڈیشن کا کیس لگتا ہے اسکول میں ڈراما ہوتا ہے سی ڈبل اے ایم پی آر اینار سی کے اوپر اور سیڈیشن کا کیس وہ جو بچی چھ سال کی اس کرپ میں بھی نہیں تھا وہ بچی جذبات میں آ کر بات کہیں تو بچی نے کہا تو بچی کے ماں پر کیس بک کر دیا گیا آپ اندازہ لگائیے کہ سیڈیشن کا چارج یعنی ہندوستان کی ایپی سی میں سیکشن ون ٹوئنٹی فور جس کو مہاتبہ نادی نے کہا تھا اسی پرنس اف ایپی سی مہاتبہ نادی مجھے اس کے خلاف ان خواتین کو آج پچھلے چار دن سے بیدر کی جیل میں پچھلے چار دن سے بیدر کی جیل میں اور مجھے افسوس بھی اس بات کا ہے کہ مجھ پر ذاتی طور پر بہت سے الزامات لگتے ہیں اور لگنا بھی چاہیے جمہوریت ہے اور جتنے الزام مجھ پر لگاتے میری چمڑی کو بہت موپی ہو چکی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں بے غرق ہو چکا ہوں اس لیے کہ ایک عادت بن جو کے مجھ پر الزام لگانے کی مگر میں جیل کو گیا کل پارلیمنٹ میں میں بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا اس لیے کہ کسی نے مجھے فون کر کر رات میں ہمارے رشتدار ہیں انہوں نے تہا کہ بیٹا کیا کر رہے ہو میں نے کہا کہ میں جللی میں ہوں پارلیمنٹ کل ہے بجٹ ہے تو بولے تم کیوں نہیں بیدر کو چلے جاتے ملاجانے تیار بولے جاؤ کم سے کم جا کر ان دو خواتین سے مل کر آؤ ان کو حمد دو کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے تو الحمدللہ مجھ سے بات کہی گئی میں نے کہا یہ بات باج بھی ہے اور اللہ نے جب مجھے ایک بس مقام پر رکھا ہے عوام میں مجھے منتخب کیا ہے ہم نکل کر اچھا ہوا ورنہ کل پارلیمنٹ اگر بیٹھتا تو دھائی گھنٹے فیننس منسٹر کی تخری سننا پڑتا اور کسی ایک ہمارے عذرم نے کہا میں مدرسے میں کہہ رہا ہوں بڑے معذرت کے ساتھ کہ اویسی صاحب کل آپ بجٹ کی سپیش نہیں سنے مجھے نہیں سنا بھئی ایسا لگ رہا تھا کہ نیاک کب انترول ہوں گا پچر کا چلے جا رہے چلے جا رہے تو خیر بارال کل بیدر گیا میں جیل میں ملاقات ہوئی ان خواتین سے اور جو ہیٹ ماسٹر ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری دو دن پہلے طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ بلڈ پیشر بڑھ گیا ان کو گلوکوز ٹڑھانا پڑا اور پھر وہ جو ہماری بہن ہماری بیٹی جو بیوہ ہے اس کا چہرے پہ تنا خوف میں نے دیکھا کہ اس نے بڑی کام تہوے کہا کہ میں بیوہ ہوں میرے گھر میں کوئی نہیں ہے سوائے میں اور میری بیٹی کے مجھے یہاں سے جلدی نکالو آگا میں نے کہا آپ کی بیٹی کو کون دیکھ رہا ہے تو کہا کہ مالی کے مکان کے پاس میری بیٹی ہے میری عزدہ اور ماں اور بہنوں یہ ظلم ہے اگر کوئی مولی کے خلاف بولتا ہے تو سیڈیشن لگائیں گے تو ہم تو نرندر مولی سے کہیں گے کہ انشاءاللہ ایک وقت آنے والا ہے وزیراعظم جب ہم خود یہ تیہ کریں گے ایک فیصلہ لیں گی کہ کب کس وقت جیل بھرواندولن کریں گے آپ کے پورے ملک کی جیلوں میں صرف تین لاکھ لوگوں کو رکھ سکتے ہیں بھارت کے جتنی جیلیں ہیں صرف تین لاکھ لوگوں کو اس میں رکھ سکتے ہیں اگر ہم لوگ روڈ پر نکل کر آئیں تو بھارت کی جیلیں ناکافی ثابت ہوں گی آپ رکھ لیجئے اور گولی مارو ہم کو سالوں کو بھی مارو سالیوں کو بھی مارو کوئی بات نہیں آپ کی زبان ماشاءاللہ فیروز و لغات میں نئے لفت کو ایجاد کرنا پڑے گا اتنی ان کی گندی زبان ہے ایک منسٹر رہے کر یہ بات کہتا ہے اور کوئی اس پر مختمانی و حیرت کی بات یہ کہ بیدر میں اتنا بڑا واقعہ ہوا جیل میں ہے اور وہاں پر سناٹہ ہے سناٹہ ہے وہاں ایک خوف کا عالم تاری ہے بہرحال یہ حالات ہیں ان حالات کو ہم کو صحیح طریقے سے مقابلہ کرنا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ و تعالی کل اس پیسے ملاقات ہوئی اور پورا طریقے سے ہم کو آگے بڑھنا ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ اسے تجاج میں حصہ لیجئے امن کو برخارہ رکھیں آپ کو بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ